ناظرین اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس ملت اسلامیہ کو انتنائے مسائل میں الجھا کر جس طرح نشانہ بنانے کی روایتیں ان دنوں عام ہوتی جا رہی ہیں وہ کسی سے مقفی نہیں ہیں بالخصوص پہلے ہجاب کے معاملے کو گرمائے گیا پھر حلال کٹ کے نام پر لوگوں کو تشویش میں ابتلا کیا گیا پھر کبھی مسلم تاجروں کو نشانہ بنایا گیا پھر کبھی مسلم نوجوانوں کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا گیا اور پھر اب ان دنوں لاؤڈ سپیکر کے ازان کے معاملے کو لے کر معاملے کو بالکل ایک شدت پسندانہ طریقہ اکتیار کر لیا گیا ہے اور پھر اس خصوص میں علماء اکرام نے اپنی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا اور مستقل میٹنگ کی اور وہاں فیصلہ لیا گیا کہ ازان کے معاملے کو جس طرح طول دیا جا رہا ہے اس پر قابو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ نماز فجر سے پہلے ازان فجر لاؤڈ سپیکر پر نہیں دی جائے گی بقیہ چار ازانوں کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان سے اجازت حاصل کر کے چار ازانوں کو دینے کی اجازت حاصل ہوگی لیکن آج چھے بجے کے بعد اچانک ایک مقامی نیوز چانل پر یہ خبر پوری طرح گردش کرتی نظر آئی اور خود ہمارے ادارے کو بھی انچی آواز کے ادارے کو بھی مسلسل قیفون موصول ہوئے اور حقیقت جاننے کی کوشش کی گئی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ امیر شریعت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ازان فجر صبح پانچ بجے کی بجائے صبح چھے بجے مائک پر دی جائے اس طرح کا فیصلہ لیا گیا اور امیر شریعت کی جانب منصوب کر کے یہ بات پھیلائی گئی اس خصوص میں جب امیر شریعت سے ہماری بات چیت ہوئی تو امیر شریعت نے وضاحت کی ہے کہ یہ ایک گھناؤنا الزام ہے اور علماء اکرام کو بالخصوص بدنام کرنے ایک سازش ہے امیر شریعت نے وضاحت کی کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا اور سابقہ فیصلہ جس طرح لاؤڈ سپیکر پر ازان نہ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ یوں ہی برخرار رہے گا چلیئے امیر شریعت سے جو ہماری گفتگو ہوئی اس کے کچھ اختباہ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہیں تاکہ جو لوگوں میں تشمیش پیدا ہو گئی ہے اس تشمیش کو دور کرنے کے لیے ادارے نے اپنی ذمہ داری انجام دینے کی کوشش کی ہے چلیئے جانتے ہیں تفصیلات امیر شریعت سے کیا گفتگو ہوئی حضرت خیریت ہے حضرت میں ابراہیم نفیس بول رہا ہوں انچی آواز خیریت ہے جی جی الحمدللہ کہتے ہیں تبیت تک الحمدللہ حضرت یک نوز بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ آپ آج کوئی میٹنگ میں فجر کی اذان چھے بجے دیں گے بول کر اعلان کیے بول کر کیا اسی کچھ بات کی تھی آج کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور پھر میں کیسا بول سکتا ہوں کہ چھے بجے فجر کی اذان جب کہ چھے بجے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے پانچ پٹیس پر چار کو پیس ختم ختم آج کل کے حضاب سے میں کیسے بولوں گا بلکل غلط ہے وہ اور پھر ان کو فوراں اس کو مٹانا چاہیے ختم کرنا چاہیے اگر وہ شائع کر رہے ہیں تو پھر وہ خیانت کر رہے ہیں ہم کو شریعت کے ساتھ بھی خیانت ہے قوم کے ساتھ بھی وہ خیانت ہے اور مجھے میرے ساتھ بھی وہ بتانے کیا ارادہ رکھتے ہیں اللہ اس محضت فرمائے یہ ان کو شاہیے کہ فوراں اس کو بتائے کئی لوگوں کا رابطہ ہوا اور کئی لوگ تشویش میں مفتل آتے ہیں اور پھونا رہتے ہیں ہم لوگوں پر دفتر پر نہیں نہیں کوئی میٹنگ نہیں بھی غلط ہے وہ اور پھر اس کے علام یہ تو شریعت کے خلاف بھی ہے اور دوسرا مسلم پر صلی اللہ بوٹ کہا تو چی وجہ تک ہے نا اس لئے وہ لوگ غلط اس طرح تو مطلب تابع کا فیصلہ ہی رہے گا یعنی آزان فجر جو لوڈی سپیکر پر نہیں دینا ہے وہ فیصلہ جو برقرار رہے گا یہ برقرار رہے گا فجر کی آزان لوڈی سپیکر میں نہیں ہوگی اور پھر مسجد والے فوراں وہ آلہ لگانے دن کی چاروں نمازوں میں وہ پریشانی نہ ہونے اور آواز بلند زیادہ نہ ہونے پائے وہ جو ٹیزیبل تائے کیا گیا ہے خانونی طور پر وہ خیال رکھنا ہے جی اس کا خیال رکھنا ہے یہی اور کوئی دوسرا ہو نہیں ہے خامخوا کی باتیں ہیں سلام علیکم ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ 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 موسیقی